شکشک بھرتی کی مانگ کو لے کر پچھلے 49 دنوں سے شکشک جو ہیں وہ لکھنو کے ایکو گارڈن دھرنا اسحل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں کہ بہت بڑی تعداد جو ہے یہ شکشکوں کی ہے اور یہ 79000 شکشک بھرتی جو ہے اس کی یہ مانگ برابر کر رہے ہیں حالانکہ جو ان کی مانگیں ہیں وہ پچھلے کافی وقت سے چلی آ رہی ہیں اور لگتار یہ پچھلے 49 دن سے لکھنو کے ایکو گارڈن میں پورے پردیل بھر سے جو شکشک ہیں آئے ہوئے ہیں اور برابر مکمنٹری سے یہاں کی مانگ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف ملے ہم آپ کو دکھائیں کہ ان مانگوں میں جو مہیلہ ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی گوت میں لیے ہوئے ہیں کہاں سے آپ آئیں ہیں اور کیا کچھ مانگ کر رہی ہیں ہم بنارس سے آئے ہیں لگتار 49 دنوں سے آ رہا ہے بچہ لے کر کے چھوٹا بچہ ہے میرا یہ نو نمبر 2022 کو جو ہمارا آرڈر ہے سپریم کورٹ سے بس ہم سوچ میں اسی بھی لیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا نیوکتی کر دے بہت سمسیہ ہوتا ہے ایک بچوں کے لے کر آنا اس کا بھوی سے دیکھنا ہے تو سرکار ہماری مانگوں کو پوری کرے اور ہمیں نیوکتی جل سے جل دے کیونکہ یہاں بھی بہت بکلانگ بھائی بہنے بھی ہمارے ہیں بہت ایسے گریب لوگ بھی ہیں جو کہ ہم چاہت دین سے یہاں پہ رہنے کے لیے ان کے پاس فینینشل کنڈیشن بھی رسائی ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے دیکھ رہے ہیں آپ کی گوتھ میں بچہ بھی ہے کتنے دن سے یہاں پہ بیٹھیں کیا کچھ پریشانی بچے کو ماسوم کو لیے بیٹھیں ماسوم کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بھوستے بارے میں نہیں سوچیں گے تو پھر کون سوچے گا اگر ہم اپنے پیر بھی کھڑے رہیں گے اس کو سچھا اچھا دیں گے بس اس لئے اس کو لے کے آتے ہیں گھر پہ چھوڑیں گے کس کے بھرو سے بس میں اور میرا بچہ میرے ہزبینڈ ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں یہاں پر دیکھیں کھڑے ہوئے آپ بھی ہاتھوں میں اپنا بینر لیے ہوئے کیا کچھ مانگے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے یہ انسٹرہ ہچک بھرتی کا ماملہ ہے اس میں کچھ پرس نے ہم سے پریچھا مگلت پوچھے گئے اس پر ماننی سربوت چنلیلے نے ایک خیصلہ دیا ہے ہم کیول اور کیول یہی مانگ کر رہے ہیں کہ سرکار کم سے کم لوگ سنت میں اپنی تو مانگ کر ہی رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدھیس سپریم پورٹ نے دیا ہے جو نیایے کی سب سے بڑی سنسطہ ہے تو کم سے کم اس کا دل سے پڑن ہوگا ہم یہاں پر 49 دنوں سے ہماری دیدی لوگ ہیں بچوں کو لے کے آئیں دیدیان ساتھی سانتی پورٹ نے سے بیٹھے ہوں گے پر ہمیں ہم سے آج تک کوئی ملنے نہیں آئے یہاں بھینکر بھاریش ہوئی ہمیں بھٹنے تک پانی میں یہاں بیٹھے رہے دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں جارے میں بیٹھے رہے ہیں پر ہماری مانگ سننے کوئی نہیں آتا سرکار کے اوچے نہ کوئی سانساہب نہ منتری ہم سچا منتری سے ملے خود اوپنک منتری کیسو پساہب مہریا نے اپنے لیٹر پیٹ پر لکھ کر کے لکھ کر کے سچا عباہ کو آدیشت کیا کن کا کارے کیا جائے اور اس کو بیزن ہو چکے ہیں ان کی بھی بات کو نہیں مانا جا رہا ہے تو نہ سپیم کورٹ کی بات کو مانا جا رہا ہے نہ ڈپٹی سیم کی بات کو مانا جا رہا ہے ہم کس کے پاس جائیں گے ہم تو اتنے بیوست اتنے حتاس ہو چکے ہیں کیا ہوگا اگلا صدم کیا ہوگا ایسے ہی آپ لوگ بیٹھے رہیں گے یا کچھ اگلا آپ مخصصہ میں پہلے بات آنا چاہتے ہوں میں بیٹ کر نگر سے ہوں مارا نام برما دی بھی ہے ہم 49 دن سے سر لگاتار یہاں بیٹھے ہیں اور دیکھئے ہمارا بچہ اتنا بڑا ہم اس کی پرہائی نقصان ہو رہی ہے یہاں بیٹھے بیٹھے لیکن اب ہم اپنی مان کو لے کر اپنے ادھکار کو لے کر ہمیں ہاں بیٹھے ہیں انچانے سے لگاتار اور لگاتار بیٹھے رہیں گے ہمارے ہزبینڈ بھی یہاں پر سر آتے ہیں گھر اکیلے ہم ساتھ سسور کو چھوڑ کے ایک بچے کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں بتائیے ہمارے ہزبینڈ یہاں بیٹھے گھر کا کھرچہ کیسے چلے گا ہم آگے یہاں بیٹھے رہیں گے ہم اگلا قدم دھیرا ہو کریں گے اٹھائیں گے قدم اور بھی مہیلہ ہیں آپ کے ساتھ بھی ہیں ہاں ہاں سر بہت لوگ ہیں بہت ساری بہنیں یہاں بیٹھے ہیں کیا ہمارے مادھیم سے کیا کہنا چاہیں گے سرکار بتائیں گے یہ سرکار سے بچے جو مانگ کر رہے ہیں پچھلے گیارہ مہینے سے سکرکوٹ نے نکتی کے لیے جو ہے آدیس کیا ہوا ہے اس آدیس کو یوگی دو دی سرکار سنائی نہیں دے رہا ان کو بچے سارکوٹ پر بیٹھے ہیں سب کا ساتھ سب کا بیسواس ہے سب کا ساتھ بچے سارکوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں جائے بچے پریسان ہیں بچے پریسان ہیں سب بچے ڈیپرییشن سن میں آگا اتنے ٹیچر ہیں آپ لوگ یہ جو بھرتی ہونا ہے کب سے گیارہ سوٹیچر ہمارے اپسیت اپسیت آئے اور سبی مانگ کہ گیارہ مہینے سم لوگ دھرنے بھی بیٹھے ہیں گیارہ مہینے سم لوگ سکرین کوٹ کا آدیس آئے ہوئے ہیں ابھی تک سرکار نے ایک بھی نہیں مانا بلکہ ناوکھری دینے پتہ نہیں کیا ہے ان کا بیروزگار بیٹھے ہیں یا پھر ناوکھری دیں اگر دینا تو دے دیں نہیں دینا تو منہ کر دیں چیزہ لیکی دروپ سمیں دے دیں کہ ہمیں ہم نہیں کریں گے تمام دیکھئے جو شکشک ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہتر ہزار بھرتی کی مانگ کو لے کر یہاں تک جو ہاتھوں میں جو بینر لیے ہوئے ہیں وہ آتھ متیا کرنے پر مجبور اپنے کو بتا رہے ہیں اور تمام جو شکشک ہیں لگتار انچاس دن ہو چکے ہیں گرمی جاڑا دھوپ میں برابر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مانگوں کو سرکار سے منوانے کے لیے گوہار لگا رہے ہیں بھارت سمچار کے لیے لکھنو سے اہمار حسین